پاکستان سٹیٹ آئل نے سیول ایوییشن حکام کی جانب سے کراچی کے منافع بخش جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اندن سپلائی کا ٹھیکہ نیجی سپلائیر کو دینے کے منصوبے کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پی ایس او ردعمل میں خسارے میں چلنے والے تمام ہوای اڈو کو اندن کی سپلائی بند کر دے گا پی ایس او نے دھمکی دی ہے کہ بڑھتے ہوئے مالیاتی چیلنجز کے درمیان اگر کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اندن کی منافع بخش سپلائی کی سہولت اس سے چھین کر کسی نیجی سپلائیر کو دی گئی تو پاکستان سٹیٹ آئل خسارے میں چلنے والے تمام ہوای اڈو پر اندن سپلائی بند کر دے گا پی ایس او حکام نے سیول ایوییشن کو ملک بھر کے تمام ہوای اڈو کے لیے یکسام پالیسی اپنانے کا کہا ہے پی ایس او کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر سید محمد تہا نے سیکیٹری پیٹرولیوم کو بھیجے گئے ایک خط میں کہا کہ ان کی کپنی پاکستان بھر کے دس ہوای اڈو پر جیٹ فیول اندن بھرنے کی سہولیات کو بین الاقوامی میار کے مطابق برقرار رکھنے اور پیداواری صلاحیت اور کارگردگی کو بڑھانے والی سہولیات کو اپگریٹ کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے انہوں نے متنبع کیا کہ پی ایس او ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہونے کی حیثیت میں صرف خسارے میں چلنے والے ہوای اڈو پر کام کرنے پر راضی نہیں ہو سکتا اور کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اندن سپلائی کا کانٹریکٹ اسی کے پاس رہنا چاہیے سرکاری سپلائیر کہلانے والے پی ایس او نے یاد دلایا کہ جب سیول ایوییشن نے سکردو ائرپورٹ پر جنٹ فیول اندن بھرنے کی سہولت کے قیام کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا تو پی ایس او نے وضاحت کی تھی کہ سکردو کے لیے پروازو کو اس آمباد ائرپورٹ سے دو طرفہ اندن ملتا ہے اور سڑک کی نکل و حمل کی حلاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے سکردو ائرپورٹ پر اندن کی بہت زیادہ قیمت ہوگی جسے ایئر لائنس کی سکردو میں اندن بھروانے کیلئے ہو سا شکنی ہوگی پی ایس او کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اس کے باوجود قومی مفاد میں پی ایس او نے ٹینڈر میں حصہ لیا اور سیاحت کو فروغ دینے کے حکمتی وی ان کی حمایت کے لیے ایک آرزی مدد کے لیے ایک موبائل سہولت قائم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی پی ایس او کے سی ای او نے وفا کی حکمت کو یہ بھی یاد دلایا کہ چند سال قبل مشکلات کے شکار ایک نیجی ادارے ہیس کول پیٹرولیم نے مسابقتی کمیشن سے شکایت کی تھی کہ سی اے اے انہیں جٹ فیول کے کاروبار کے لیے کراچی ائرپورٹ پر فیول فارم قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا جس کے بعد مسابقتی کمیشن نے سیول ایوییشن کو موجودہ فیول فارم یعنی اسٹنٹ جوائنٹ ہائیڈرنٹ ٹیپو کو ٹینڈر کرنے کی حدایت کی جو گزشتہ چھ دہائیوں سے پی ایس او شیل پاکستان اور ٹوٹل پاکستان کا مشتر کا منصوبہ ہے بعد حضہ پی ایس او نے مسابقتی کمیشن کی حدایت کو اپلنٹ ٹربینل کے سامنے چیلنج کر دیا تھا جس کا فیصلہ زیر التوا ہے پی ایس او کے سبرانے نشان دہی کی کہ سیول ایویشن خسارے میں چلنے والے سکھر نواب شاہ اور پرانے گوادر کے ہوای اڈو کو ٹینڈر کے اپشن پر غور کیے بغیر براہ راز ٹھیکے کے تحت جنٹ فیول کی سہولیات کی قیام کا منصوبہ بنا رہی ہے انہوں نے شکایت کی کہ سیول ایویشن کا موجودہ نکتہ نظر پبلک سیکٹر کے لیے دوستانہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جانب پی ایس او کو تمام خسارے میں چلنے والے ہوای اڈو پر کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تو دوسری جانب کراچی کے ہوای اڈے سے بے دخل کرنا چاہتی ہے جو واحد قابل عمل کاروباری آپشن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سے نہ صرف اس معاملے کو دیکھنے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے بلکہ سیول ایویشن سے تمام ہوای اڈو کے لیے یقصہ پالیسی اپنانے کے لیے کہا گیا ہے چاہے وہ جیٹ فیول ریفیولنگ کی سہولت کو ٹینڈر کے ذریعے دیں یا پی ایس او کو براہ راس الارٹمنٹ کے ذریعے لیس پر دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا